اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن حضرات کا مسانہ کمزور ہو گیا ہے منی پتلی پڑ گئی ہے پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے آ جاتے ہوں تو یہ صفوف منی کو گاڑا کرتا ہے اور اس کو غلیز کرتا ہے یہ ٹائمنگ میں لا جواب ریزلٹ دیتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے مشتزنی کرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ کسرت مباشرت کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے مسانے کو کمزور کر لیا ہے اور بھی غلطکاریوں کی وجہ سے جو ہونے والی کمزوریاں ہیں ان کے لیے یہ اکسیر آزم نسخہ ہے دوستو یہ جریان جریان احتلام صورت انزال زکاوت حص جریان منی اور مزی دونوں پر کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پخانے کے وقت جیسے زور لگاتے ہیں تو لیزدار قطرے پینج سے نکل جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ریزلٹ دیتا ہے اسی کے ساتھ اگر کسی کو شہوت کی کمی ہے یعنی جوش کماتا ہے اور طبیعت میں سستی رہتی ہے چہرہ دبلہ پتلہ ہو گیا ہے جسمانی کمزوری کھون کی کمی یا کھانا حضم نہ ہوتا ہو یا بوجھ بنے رہنا پیٹ کے اندر بوجھ بنا رہتا ہے یا قبض رہتی ہے یا بواسیر ہو کونی ہو چائے بادی ہو یا دل کا دھڑکنا اور سر میں درد رہنا یا قوت حافظہ کی کمزوری مطلب دماغ کی کمزوری رہتی ہے تو ایسی چیزوں کے لیے ان بیماریوں کے لیے ان کمزوریوں کے لیے یہ اکسیر الاسر نسخہ ہے بس آپ اس نسخے کو نوٹ کر لیجئے اور اس میں میں جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو وہ ایک نمبر کی اوریجنل ہونی چاہیے ہیں اور دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں ہوں اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے پہلے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے ریگ ماہی ٹھیک ہے یہ آپ پچاس گرام لے لیں اچھا ریگ ماہی میں دو ہوتی ہیں ایک نر ہوتی ہے ایک مادہ ہوتی ہے تو آپ نے مادہ استعمال کرنی ہے وہ زیادہ بیشت رہے گی ٹھیک ہے تو ریگ ماہی مادہ آپ لے لیں اگر مادہ نہیں ملتی ہے تو آپ کوئی سی بھی لے لیں بہت سارے لوگ کشمہ کشمہ پڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو الجھا کے رکھ دیا تو بھائی میں آپ کو الجھا نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے اچھی بات بتا رہا ہوں میں تو آپ اگر آپ کو ریگ ماہی مادہ مل جائے تو اچھی باتیں نہیں ملتی ہے تو آپ کوئی سی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو ریگ ماہی آپ نے پچاس گرام لینی ہے جند بدستر دیکھیں جند بدستر تھوڑا کوشٹلی ہوتا ہے تو اس کو آپ بہت جانچ پرک کر کے لیں جند بدستر یہ دیکھنے میں شلاجیت کی طرح ہوتا ہے یا ہیرہینگ آپ کہہ سکتے ہیں ہیرہینگ کی طرح دیکھنے میں ہوتا ہے اسی کی شکل میں ہوتا ہے تو آپ جند بدستر لے لیں پچیس گرام اور اس کے بعد آپ لے لیں سالب مصری یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ازگند ناغوری لینی ہے پچاس گرام اور اس کے بعد آپ نے جنسنگ بوٹی لینی ہے پچاس گرام ٹھیک ہے جنسنگ اس کو جنسنگ بھی بولتے ہیں تو یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے موسلی سیاہ یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے تال مخانہ یہ بھی پچاس گرام لینی ہے موسلی سفید یہ بھی پچاس گرام لینی ہے سمندر سوک یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد آپ نے مگز تمر ہندی کلا یہ بھی پچاس گرام لینی ہے اور اس کے بعد چھلکا اسب گول ٹھیک ہے چھلکہ اسب گول یہ آپ نے سو گرام لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے زافران کشمیری لینی ہے بارہ گرام ٹھیک ہے زافران کشمیری بارہ گرام اور اس کے بعد آپ نے کوجہ مشری لینی ہے سو گرام ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لے لیجیے اچھی کوالٹی کی اب اس کی ترقیب تیاری سن لیجی سوائے چھلکہ اسب گول کے تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کر کے اور لوہے کے ہوندستے میں اس کو کوٹنا ہے میں جو پوائنٹ کی بات کر رہا تھا وہ پوائنٹ یہی ہے آپ نے اس میں مشین کا استعمال نہیں کرنا ہے مکشر مشین کا آپ نے صرف اور صرف لوہے کے ہوندستے کا اس میں استعمال کرنا ہے اس سے آپ نے اس کو کوٹنا ہے اچھا اس ہوندستے سے کوٹنے میں ایک دکت سامنے آتی ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی نسخہ جو ہے یہ تو بھوٹ ٹائم لے لیتا ہے تو میرے بھائی یہ دیسی نسخے کوئی آسان نہیں ہوتے ہیں کوئی حلوہ نہیں ہے کہ ادھر کڑھائی میں ڈالا بھون لیا اور حلوہ تیار ہو گیا اس میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے آپ اپنے ہاتھوں کا زور آزمائیے اور اس کو دوائی کو کوٹیے جتنے آپ محنت کریں گے ریزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا اور لوہے کے ہوندستے سے کوٹنے کے خاص فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے اس میں آئرن کی بھرپور مہترہ شامل ہو جاتی ہے بہت سارے نسخے ایسے ہوتے ہیں جن میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم کوئی لوہے کی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوہے کی جیسی اس کی ترنگیں ہوتی ہیں دوستو ہوندستے سے کوٹنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اس میں سے جو ترنگیں نکلتی ہیں تو وہ آپ کے نسخے میں شامل ہو جاتی ہیں جس سے آئرن کی بھرپور مہترہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو وہ نسخہ بہت جلد اثر کرتا ہے یہ بہت پوائنٹڈ بات میں نے آپ کو بتا دیئے تو اگر آپ اس کا بھرپور فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لوہے کے ہوندستے کا استعمال کیجئے کوٹنے میں وقت بھی لگتا ہے اور طاقت بھی لگتی ہے دونوں چیزیں اس میں خرچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بنا لیجئے تو اب آپ نے کیا کرنا جب ان ساری چیزوں کا کوٹ پیس کر اچھی طرح سے باریک پاورڈر ہو جائے تو اس کو چھان کر کے آپ نے اس کے بعد میں اس سب گول کا چھلکہ اس میں مکس کرنا ہے اب آپ نے اس کو کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لینا ہے بس آپ کے دوائی جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے استعمال کا طریقہ سن لیجئے صبح نہارمو ایک چمچ ہلکے گرم دودھ کے ساتھ میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور شام کو پانچ بجے پانچ بجے کے بعد میں یعنی جو رات کا کھانا ہوتا اس سے تین گھنٹے پہلے تقریبا آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے پرہز آپ نے صرف گرم اور بادی اور تلی ہوئی چیزوں سے کرنا ہے باقی آپ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے بس گرم چیزیں نہ کھائیں بادی چیزیں نہ کھائیں اور تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں تو انشاءاللہ یہ چالیس دن کے اندر اندر آپ کو وہ غزب کا ریزلٹ دے گا دوستو آپ حیران ہو جائیں گے تو آپ اس مسکے کو بنا لیجی اگر آپ اس کو اوڈر پر منگوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو اوڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ دوائی تیار کرنے کے بعد میں بائی کوریر آپ کے پاس میں پہنچا دی جاتی ہے کنڈیشن آپ اچھی طرح سے پڑھ لینا ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بہرحال تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ